ایک دوسرے کو عزت دو پرداش کرو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کرو بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے پورا گھر میرے نبی نے نقشن ہو ہر ایک کی قیمت بتائی ماں تیرے قدمت علی جنت کا کاش میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشق کی نماز کے مسلے پر ہوتا میں صورت فاتح پر رہتا ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک امہ جان باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے باپ تیری جنت کا دروازہ ہے کھولنا توڑنا نہیں کھولنا توڑنا نہیں توڑ لیا تو جنت میں نہ جا سکو گے سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک سب سے بہترین عورت جو اپنے خامند کی منشاہ کو دیکھے پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوچ بنتا ہے جس کا ہاں گئی تو میں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں تو میں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آگئی ماں باپ کے یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی اور بھائی تو ویسے باغی ہو جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرش کرنا کائنات کا سب سے افضل سلطہ ہے گھر ایک گھر کیسے چلتا ہے ہمارے ہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا سب بھائی کھا جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا شادی کی حق ادا کیا ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے اگر میں نے کوئی خود کمائیا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں ماں باپ سے اگر ایک روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا جس نے بہنوں کا حق ادا کیا شادی کی حق ادا کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی اس نے ان کی دولی اٹھائی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا ایک بولے اگر دو ہوں کہ جس نے دو بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا اللہ بھلا کرے ایک صحابی کا کہ جس کی ایک ہو کہ جس کی ایک ہے اگر روز نظر کو ایسے ہوگا